ہیلو بچوں آپ سبی کا سوگت ہے اس یوٹیوب چینل پر آج ہم لوگ بات کرنے لیں وقسیٹ نمبر 167 کے بارے میں یہ دن آنکھ 11.2.2021 کی وقسیٹ ہے اور کچھا دو کی یہ وقسیٹ ہے نکٹ چوہا نامک پارٹ سے لی گئی ہے جو رنجم پستق میں ہے بچوں یہاں پر آپ کو اپنا نیم یہاں پر اپنی ٹیچر کا نیم لکھنا ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں وقسیٹ میں کیا دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے نمستے بچوں کیسے ہیں آپ بچوں آپ نے پچھلی کار پتری کا میں پڑھا کی کس پرکار سے چوہے نے اپنی ٹوپی پر سنہرے اور روپہلے ستارے لگوائے اور وہاں بہت خوز بھی ہوا آئیے آگے کیا ہوا یہاں یاد کرتے ہوئے کہانی کو پورا کرتے ہیں تو بچوں اس میں پرس نمبر ایک کیا دیا گیا ہے نیچے دیئے گئی پنگتیوں کو بول کر پڑھئے اور کہانی کے ادھار پر خالی ستھان کو بھرئے نیچے کچھ پنگتیاں دی گئی ہیں جن کو آپ کو کیا کرنا ہے بول کر پڑھنا ہے اور کہانی کے ادھار پر ان میں رکھت استھانوں کو یہ جو استھان آپ کو دیئے گئے ان کو فل کرنا ہے تو آئیے دیکھیں یہاں کیا ہوگا تو بچوں جہاں جہاں بھی میں نے بلیک کلر کا یوز کر کر سبدوں کو لکھا ہے ان کو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے کوپی میں لکھ لینا ہے اس پیراگراب کو لکھتے ہوئے ٹوپی بند کر تیار ہو گئی ٹوپی پہن کر چوہے کو لگا کہ میں ٹوپی میں کیسا دکھوں چلو اپنی چمکلی ٹوپی راجہ کو دکھاتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر چوہا ایک گھنٹے کے اندر ہی نٹکھٹ چوہا راجہ کے پاس پہنچ گیا راجہ نے چوہے کو دیکھا اور پوچھا ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو چوہے نے کہا مہراج پہلے یہاں بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں راجہ نے جواب دیا واہ تم تو ایک دم راج کمار لگ رہے ہو چوہا جھٹ پڑ بولا اچھا تو پھر اترو گدی سے میں یہاں بیٹھوں گا میں تمہیں اپنا سنگھہ سن نہیں دوں گا راجہ نے اتر دیا چوہے چوہا بھی اپنی بات پر اڑا رہا راجہ نے آدیس دیا پکڑ لو اس چوہے کو سپاہی چوہے کو پکڑنے دوڑے چوہا سر پٹ ان کو ان کے بیٹھ سے نکل گیا اور سپاہی ایک کے اوپر ایک گر گیا تو بچوں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں 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 کچھ سبد لکھے ہوئے ہیں ان سبھی سبدوں کو آپ کو رکھتے اس تھان پر لکھ لینا ہے جیس پرکار سے میں نے لکھایا آئیے دیکھتے ہیں آگے وکسیڈ میں کیا دیا گیا بچوں آگے وکسیڈ میں پرسن نمبر دو آپ کو کیا دیا گیا ہے راجہ نے کہا چوہے سے کہا تم تو راجکمار لگ رہے ہو راجکمار کسے کہا جاتا ہے تو اس کا اتر کیا ہوگا بچوں آئیے دیکھتے ہیں تو بچوں راجہ نے چوہے سے کہا کہ تم تو ایک دم راجکمار کی طرح لگ رہے ہو اس کا اتتر کیا ہوگا راج کمار راجہ کا پتر اور بھوش میں ہونے والا راجہ ہوتا ہے پرسن نمبر تین کیا ہے پرسن نمبر تین ہے کہ کہانی میں نٹھٹ چوہے نے سنگھاسن پر کیوں بیٹھنا چاہتا تھا کہانی میں جو نٹھٹ چوہے وہ سنگھاسن پر کیوں بیٹھنا چاہتا تھا کیونکہ چوہا راجہ بن کر ठीक ہے یہاں کیا ہوگا بچوں باع نہ بن کر یہاں دیکھنا چاہتا تھا کی راجہ دن رات کیا کرتا ہے کیونکہ چوہا راجہ بن کر یہاں دیکھنا چاہتا تھا راجہ دن رات کیا کرتا ہے یہاں بند نہیں یا بن ہے ठीक ہے بچوں آگے دیکھتے ہیں پرسن کیا دیا گیا پرسن نمبر 4 بچوں دیا گیا ہے کہ درجی سبد میں را کی آواز ہے پر اوپر اس پرکار کا نسان میں لکھا گیا ہے ایسے ہی کچھ سبد نیچے دیئے گئے ہیں ورگ پہلی میں ڈھونکا لکھئے جیسے پہلا سبد کیا ہے ہمارا بچو پارک ہے دوسرا سبد کیا ہے ہمارا گرمی ٹھیک اور پھر کیا ہے سردی کرسی ٹھیک درجی گردن کرتا تو بچو یہ کیا ہیں کچھ سبد ہیں اور آپ کا ایک سبد اور بنتا ہے یہاں پہ برتن ان سبھی سبدوں کو آپ کو کیا کرنا ہے جتنوں میں میں نے باکس کے اندر لکھا ان سب کو ان کی اسطحان پر ان اسطحانوں پر کیا کرنا ہے لکھنا ہے جہاں جہاں بندی رکھیں ہم نے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ بھی باکس بنا لیں گے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا دیا گیا ہے پرس نمبر پانچ میں بتایا گیا ہے کہ کہانی میں چوہا راجہ بن کر دیکھنا چاہتا تھا بچو آپ کے وچار میں راجہ دن رات کیا کام کرتا ہوگا اپنے گھر کے سردستیوں کو بتائیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا بچو پرس نمبر پانچ کا بچو آنسر کیا ہوگا کہ راجہ دن رات اپنی پرجا کے کلیان تتھا اپنے راج کی سردستیوں کو بناتے ہوں گے اور تتھا وچار ویمرز کرتے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کر لیں گے کاپی میں لگ بھی لیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کریں گے سبھی کو بتائیں گے آگے دیکھتے ہیں آپ کی وکس ویڈ میں کیا دیا گیا ہے تو بچو آگے بتایا گیا ہے کہ آپ سبھی کو کیا کرنا ہے اپنی بک میں پرسٹ نمبر 28 کرنا ہے بیبھاوکو کو سجھاؤ دیا گیا ہے کہ باتشیت کے مادیم سے بتائیں کہ پرستیتیاں چاہے کیسی بھی ہوں نیو پر حل نکالنے کا پریاس ہمیں کرنا چاہیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو بچو تو لائک کریں جیادہ سے جیادہ سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا کمنٹ میں نام لکھ کر جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی دھنیباد بچو